ویورز آج میں آپ کو ایک ایسے گاؤں میں لے کر جا رہا ہوں جو کہ سیالکورٹ کے قریب کافی ہے یہ اور دوسرا اس کی خاصیت یہ ہے کہ ہماری بڑی مشہور پولیٹیشن ہے ڈکر فردوس آشی کمان صاحبہ ان کا جناب گاؤں ہے جی کوبے چک یہاں سے آپ نے حیال رکھنا ہے یہ اس کالیج آپ دیکھ سے رہے ہیں بلکہ سیٹی سکول ہے یہ بڑا ہوپسورت اور سیدھا جائیں گے تو گوندر روڈ ہے ہم نے یہاں سے تھوڑا سا ٹرن لینے رائٹ سائیڈ پہ ٹھیک ہے تو یہ جناب جاتا ہے کوبے چک روڈ ہے یہ دیکھیں جی یہ گاؤں آگیا جی کوبے چک یہ آپ دیکھ رہے ہیں پی جی سی آپ کالیج دیکھ سکتے ہیں تنجاب گرز کالی جی جی یہ دیکھیں یعنی بہت مشہور کالیج اور اتنے یعنی گاؤں کے اندر اتنا بڑا کالیج بڑی بات ہیں تو بڑا محنت اور بڑی اچھا ماشاءاللہ یہ گاؤں آج کوبے چک ہم پہنچ چکے ہیں تو میں نے کہا چلیں ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آج کوبے چک آپ کو دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں امیر برٹ ایک نئے ویورز کے ساتھ آپ کی ذنب میں حاضر ہوں ویورز امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے ویورز آج میں آپ کو ایک ایسے گاؤں میں لے کر جا رہا ہوں جو کہ سیالکورٹ کے قریب کافی ہے یہ اور دوسرا اس کی خاصیت یہ ہے کہ ہماری بڑی مشہور پولیٹیشن ہے دکٹر فردوس آشی کمان صاحبہ ان کا جناب گاؤں آج کوبے چک تو وہ بھی راستے میں گزرتے ہوئے آپ کو دکھاتے ہیں اور میں نے سوچا چلیں آپ کو جو سیالکورٹ کے ساتھ گاؤں ہیں وہ سارے وزٹ کرواتے ہیں اس ٹائم میں قریبا کہہ لے کے کینٹ ایریا سے باہر نکر رہا ہوں اور میرے سامنے جناب آگ چک ہے گوندر روڈ آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں اس سے پہلے آپ کو پتہ ہم پسرور بھی گئے تھے اور اس کے ساتھ چوینڈا آپ کو دکھایا تھا میں نے سوچا اس سائٹ بھی آپ کو لے کر جاتے ہیں اور انشاءاللہ آپ نے ویلوگ پورا دیکھنا ہے کہ آج میں آپ کو پنجاب کے گاؤں دکھانے لگاؤں جی تو ابھی ہم پہنچے جی یہ دیکھیں یہ ابھی یہ گوندر روڈ کلاتی ہے جہاں سے ہم یہ ہنسا لیدر چوک آ چک ہے اور یہاں پہ کافی زیادہ آپ کو شاپس ملیں گی یہ کہتے ہیں اس کی فروٹس کی اور یہ جو سامنی روڈ ہے یہاں سے ہم نے پہلے پتہ جب فوگ ہوتی تھی وہ اس سائٹ سے ہم آتے تھے جو فاتبہ جناب پارک والی سائٹ سے جی زبا میں نے تھوڑا سا چینج کی اپنا روڈ تو یہ جناب دیکھ رہے ہیں آپ اس سے آگے جتنے بھی آگے گاؤں شروع ہو جاتے ہیں جی ابھی ہم جائیں گے انشاءاللہ آپ کو کوبے چک دکھائیں گے بڑا خوب صاحب گاؤں گاؤں نہیں رہے اب تو کہہ لیں کہ شہر بن چکے ہیں آپ کو بڑے اچھے اچھے ہاؤسپیٹلز بن چکے ہیں اور بڑا کام کروایا ہوا ہے ڈاکر فضول شکوان صاحبہ نے بھی اپنے گاؤں کے لیے جی کوبے چک کو وہ در وہاں پہ ماشاءاللہ پاسپورٹ آفیس بھی اوپن ہو چکے ہیں اس کے علاوہ اور نادرا آفیس اوپن ہو چکے ہیں تو آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ راستے میں جا رہے ہیں ہم یہ گاندر روڈ آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں بڑا خوبصورت ماشاءاللہ یہ روڈ بنا ہوا ہے تو راستے میں لیڈر جو فیکٹریز آتی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں بڑا پاس پورا دیکھیں کہ آج میں آپ کو سیر کروانے لگا ہوں گاؤں کی یہ دیکھئے اس طرح سے مرگیاں بھی جناب سحل کی جاتی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ بڑا نادر سیزن آ رہا ہے سردیان کا لوگ گھر میں پالتے ہیں تو اس طرح سے یہ جناب سحل کرتے ہیں آکے سٹیس میں گاؤں سے لے کر آتے ہیں اور سٹیس میں سحل کرتے ہیں اجیو دیکھیں یہ سامنے بے تیکھ اور مرگیاں جناب لے کر جائے جا رہی ہیں تو روزگار کمار ہیں جی لوگ اسی طرح سے تو اب بڑی مشہور فیکٹری آ رہی ہے جی وی آئی پی ویرز جو کہ عمر ڈار اور جو عثمان ڈار صاحب کی جو فیکٹری ہے وہ دیکھ رہے ہیں یہ بیکن ہاؤس بڑے بڑے اچھے ہیں یہاں پہ کہلیں کہ پرائیوٹ سکولز بھی بن چکے ہیں اسی روڈ کے اوپر دا سیٹی سکول بھی آگے آئے گا بیکن ہاؤس ابھی گزرا ہے اور یہ آگے کالیج ہے جی اس کے ساتھ تجھے دیکھیں جی وی آئی پی ویرز ساتھ راٹ ہو جاتی ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی سامنے فیکٹری تو یہ بڑا یعنی پورا انڈسٹریل ایریہ ہے جو ابھی آپ کو دکھا رہو راستے میں بہت ساری فیکٹری ہنسا لیدر پیچھے گزری ہے تو یہ ساری فیکٹریز آئیں گی جی کوبے چک روڈ کے جیسے گاؤں سے پہلے ٹھیک ہے جی جی اور جیسے سے ہم کوبے چک گاؤں کی طرف بڑھ رہے ہیں تو راستے میں کافی جناب عظیم کالونی جس پہ ہم نے ویلوگ کیا تھا وہ بھی آتی ہے لائیڈ ویلاز ابھی گزرا ہے میرے جو تھوڑا سا پہلے تو بس جناب اب ہم روڈ لینے لگے ہیں کوبے چک والی کیونکہ یہ سیدھا گوندل جاتا ہے جو روڈ جس روڈ سے ہم جا رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں یہ گوندل روڈ ہے جو اگر آپ سیدھا جائیں تو گوندل آ جائے گا آگے تو ہم نے لینے تھوڑا سا یہاں سے رائٹ ٹرن اور جائیں گے ہم جناب کوبے چک روڈ پہ یہاں سے آپ نے حیاء لکھنا ہے یہ کالیج آپ دیکھ سے رہے ہیں بلکہ سیٹی سکول ہے یہ بڑا حوپسورت اور سیدھا جائیں گے تو گوندل روڈ ہے ہم نے یہاں سے تھوڑا سا ٹرن لینے رائٹ سائیڈ پہ ٹھیک ہے تو یہ جناب جاتا ہے کوبے چک روڈ ہے اور یہ بڑا اچھا روڈ بن چکا ہے ماشاءاللہ پنجاب کے جتنے گاؤں ہیں ماشاءاللہ بڑے اچھے روڈ بن چکے ہیں اگر آپ جاتے ہیں وہاں پہ ویورز کی ریکویسٹ بھی تھی اور جیسے جیسے ہم جناب اس روڈ پہ آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ہریالی اور بڑے گنے درخت آپ کو ملیں گے راستے میں جنگل بھی آئیں گے بجواز سائیڈ پہ اور یہ دیکھیں یہ راستے میں آپ کو بڑے سرسبز و شداب کھیت ملیں گے جی یہ دیکھ رہے ہیں چاولوں کی فصل بھی جو ہے وہ کاشت ہو چکی ابھی پانی اگرہ لگایا جا رہا ہے اس کو روڈ دیکھیں ماشاءاللہ بڑی ساپ ستری روڈ ہے تو اب آگے گاؤں آئے گا جی کوبے چک یہ دیکھیں جی یہ گاؤں آگیا جی کوبے چک یہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑا خوبصت ماشاءاللہ گاؤں ہے جی اور جیسے آپ کوبے چک انٹر ہوتے ہیں تو آپ کو یہ دیکھیں بڑا خوبصت یہاں پہ یہ پی جی سی آپ کالیج دیکھ سکتے ہیں تنجاب گرز کالیج دیکھیں کتنا بڑا کالیج ہے یہ دیکھیں یعنی بہت مشہور کالیج اور گاؤں کے اندر اتنا بڑا کالیج بڑی بات ہے تو بڑا محنت اور بڑی اچھا ماشاءاللہ یہ گاؤں آجی کوبے چک ہم پہنچ چکے ہیں تو میں نے کہا چلیں ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں آج کوبے چک آپ کو دکھاتے ہیں یہ ساتھ ساتھ شاپس وغیرہ بھی ہیں ساری لوگ اپنا جو روزگار کماتے ہیں مین روڈ کے اوپر ہی شاپس ہیں کافی زیادہ اور کالیجز ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مارکی ملے گی یہاں پہ جو کہ امریچ ہال وغیرہ ہے تو بس یہ تیار کرنی ہے آپ نے کہ آگے سے یہ دیکھیں گائے بہنسے بھی آرہی ہیں تو ڈرائیو آپ نے تیار سے کرنی ہے ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ زیادہ تر آپ کو یہ بھٹا بھی ملیں گے کیونکہ ہنٹوں کا کام جہاں پہ کیا جاتا ہے یہ دیکھ رہے ہیں سامنے یہ دیکھیں نرسریز آئیں گی یہ کوبے چک گاؤں دکھا رہا ہوں آپ کو ابھی آگے گاؤں آنا ہے مزید وہ بھی دکھائیں گے بڑا اچھا ہاؤسپیٹل ایک یہاں پہ ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو اب میں نے کہا چلیں کوبے چک کی آپ کو سیر کرواتے ہیں یہ ہے جی بھٹے جہاں پہ ہٹوں کا کام کیا جاتا ہے اردگرد آپ دیکھ رہے ہیں وہ سامنے بھی ہے تو پیٹرول پام بھی ملیں گے آپ کو اگر آپ نے پیٹرول بگرہ ڈلوانا ہے تو پیٹرول پام بھی کافی آتے ہیں جی راستے میں تو یہ گاؤں سٹارٹ ہو چک ہے جی کوبے چک گاؤں جو ہے دیکھیں بڑا یہ ماشاءاللہ ہوبصد گاؤں ہیں یہاں پہ بینکس وغیرہ بھی بنے ہیں یہ دیکھیں یوگیل بینک پیچھے پنجاب کالیج بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں یہ فاس فوڈ بڑا اچھا ہوبصد ماشاءاللہ یہ ریسٹورنٹ ہے فاس فوڈ کا اور ساتھ ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں آپ ساری چیزیں جناب یہاں پہ میموریل ہاسپیٹل بھی ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ سارا گوبے چک گاؤں کی طرف جن روڈز جا رہی ہیں جی اور یہ مین روڈ ہے جی گوبے چک کا اور یہاں پہ بڑا مشہور ایک ڈاکٹر اکرم راہی لیزر آئی کیئر سینٹر بھی ہے دیکھیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ بڑا کافی بڑا ہی ہے ہاؤسپیٹل ہے جی جو ابھی آپ کو میں دکھا رہا ہوں اور یہ گاؤں کے اندر ہے مجھے یہ بڑی حرانگی ہے دیکھیں گاؤں میں اتنے اچھے سکولز کالیجز اور اب ماشاءاللہ ہاؤسپیٹل بھی دیکھ رہے ہیں ڈسپینسریز دیکھ رہے ہیں تو ماشاءاللہ آپ تو پنجاب جناب ترقی کر چکے ماشاءاللہ الحمدللہ جی ورز آپ کو بڑا چک آپ کو میں دکھا رہا ہوں میں نے کہا چلیں آج کا ویلوگ کو بڑا چک پہ کرتے ہیں تو جیسے جیسے ہم آگے جائیں گے تو مزید گاؤں آتے جائیں گے جی کو بڑا چک کے ساتھ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں یہ آگے پھر بجوات تک جناب آپ کو گاؤں ملیں گے بلکہ بجوات سے آگے بھی آگے پھر جا کے انڈیا شروع ہوتا ہے اور راستے میں تبی وغیرہ بھی آتی ہے وہ ویلوگ اس پہ ہم کریں گے انچانا بہت جلد بجوات پہ ہم جائیں گے تو یہ جناب دیکھ رہے ہیں آپ یہ سکول بھی آگیا ہے گورنمنٹ سکول آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور یہ دیکھیں یہ کوبے چک میں جناب فاس فوڈ ہی فاس فوڈ ہے تو یہ آج میں نے آپ کو جناب کوبے چک گاؤں دکھا رہا ہوں اور یہ ہریالی دکھا رہا ہوں تو یہ جناب جو روڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سید پر روڈ ہے یہاں سے آگے ہم جناب جائیں گے جب تو پھر آگے بجوات بھی آ جاتا ہے لیکن میں نے کہا چلیں آپ کو آج کوبے چک تک کی سیار کرواتے ہیں یہ دیکھیں ہریالی ہی ہریالی تو گاڑی میں بیٹھ کے آپ کو سیار کروا رہا ہوں تو باقی یہاں پہ سٹرابریز کے انشاءال آئیں گے کسی دن سٹرابری پہ بلکہ میں نے ویلوگ بھی بنایا تھا یہ دیکھیں جناب یہاں پہ مچھلیاں پکڑی جا رہی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں بچے جناب آئے ہوئے ہیں مچھلیاں وغیرہ پکڑے ہیں یہاں سے تو یہ ہے جی ہمارا پنجاب مخصورت پنجاب ماشاءاللہ رونکی رونکی ہیں اور اب تو موسم بھی بڑا اچھا ہو چکے ہیں پنجاب کا میں نے کہا چلیں آپ کو پنجاب کی سیار کرواتے ہیں ہمارے بڑے سارے ویورز انڈیا کے انڈیا میں بھی ہیں جو کہ یہ بڑا دیکھنا چاہتے ہیں گاؤں جب یعنی آپ کو پتا ہے ہمارے کافی ویورز انڈیا سے بھی ہمیں دیکھتے ہیں میں نے کہا چلیں ان کو آپ یہ گاؤں جرا آپ کو کوبے چک دکھا دیا ہے یہ دیکھیں ماربل کا بھی کام ہوتا ہے یہاں پہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بلوکس بھی بندے ہیں یہ فیکٹری بلوکس کی دیکھ سکتے ہیں آپ یہ سامنے یہ دیکھیں یہ فیکٹری ہے جی جہاں پہ بلوکس وغیرہ بنتے ہیں راف ٹائلز بھی برن رہی ہیں یہ دیکھ رہے ہیں جی ورز امید کرتا ہوں میرا آج کا جو بلوگ ہے آپ کو پسند آیا ہوگا آج کی بلوگ میں آپ کو جناب کوبے چک گاؤں جو کہ بڑا حقصود گاؤں چھوٹا سا گاؤں باقی انشاءاللہ یہاں پہ سٹرابری جب آنے والے سیزن سٹرابری کا بھی جب سٹرابری کے جب یہاں سے ہم آکے اتاریں گے تو پھر انشاءاللہ پھر آئیں گے یہاں پہ ہم کوبے چک تو آپ کو سہر کروائیں گے جی کوبے چک کی تو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے آپ نے بیل بٹن بھی پرس کرنا ہے تاکہ میری جو آنے والی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں تو اس دعا کے ساتھ کیوںش رہیں اباد رہیں ایک نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ آپ کی دن میں دوبارہ آزیر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ